وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ اس ایکسرسائز میں کس طرح کے questions ہمیں solve کرنے ہوں گے تو اس میں types بچو types آتی ہیں پانچ types کے questions ہیں اس میں پہلی type جو ہے اس میں اس طرح کی polynomial equation آئے گی ax4 plus bx square plus c is equal to 0 جس کی میں نے نیچے example بھی لکھی ہے اس طرح کی equation ہوگی جس میں آپ کے پاس اس equation کی degree 4 ہوگی اب obviously اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ equation quadratic نہیں ہے ہمیں اس کو پہلے quadratic میں reduce کرنا پڑے گا یہاں ہم وہی equation discuss کریں گے جو کہ equations reducible to quadratic ہیں مطلب quadratic پہلے سے نہیں ہے ہم لوگ ان کو quadratic بنائیں گے جیسے یہ equation ہے اس کی degree 4 ہے تو 4 degree والی equation obviously quadratic نہیں ہوتی اس کو ہم quadratic میں change کر کے solve کریں گے اس کے لئے ہمیں کوئی substitution کرنی پڑے گی exercise کا question لکھتے ہیں اس میں clear ہو جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے question number one two x four plus five is equal to zero سٹوڈنٹس یہ question میں نے آپ کے سامنے لکھا اس سے اگر compare کریں type one ہم لوگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس equation کے degree 4 ہے ہم کوئی substitution کریں گے substitution کے بعد آپ کے پاس یہ quadratic equation بن جائے گی let's see کہ کیا substitution کرنی پڑے گی let x square کو ہم لوگ y let کر لیتے ہیں اگر اسی کی squaring both sides کریں تو یہ ہمارے پاس اس طرف آ جگا x power 4 اور اس طرف y square آ جگا ہم نے جو substitution کی ہے equation one اس substitution کے result میں کیا بن جائے گی اس کو question one کہہ لیتے ہیں equation one reduces as اب دیکھئے two as it is x power 4 کس سے replace ہوگا y square سے یہاں y square آ جائے گا اس x square کو replace کریں گے y سے plus five is equal to zero اب changing کیا آئی ہے four degree سے two degree بن گئی ہے variable ایک اور آ گیا ہم نے x variable کو substitute کر دیا y variable سے اب اس کا جو solution آئے گا وہ y میں آئے گا لیکن ہمیں solution x کا چاہیے end پر ہم دوبارہ x میں ہی اس کو convert کریں گے دیکھئے گا اب یہ quadratic equation ہے ہمارے پاس لیکن یہاں پر کوئی compulsion نہیں ہے کہ آپ اس quadratic equation کو کس method سے solve کرتے ہیں آپ نے تین methods دیکھے by factorization by completing square and by quadratic formula یہاں آپ کے پاس optional ہیں تینوں آپ کوئی بھی اس میں method use کر سکتے ہیں اگر factorization سے ہو سکتا ہو تو اسی کو prefer کرنا چاہیے 5 to 10 ہوتا ہے 10 کے factors ہم لوگ بنا لیتے ہیں 10y minus y plus 5 is equal to 0 ان دونوں میں سے 2y common آجائے گا ان دونوں termism سے minus 1 common آئے گا y minus 5 2y minus 1 is equal to 0 یہاں سے آپ کے پاس y کی دو values آجائیں گی y minus 5 is equal to 0 تو y آپ کے پاس 5y آگا 2y minus 1 is equal to 0 2y is equal to 1 ادھر shift کر دیں تو y آپ کے پاس 1 by 2 آجائے گا لیکن یہاں پر important بات یہ ہے کہ یہ آپ کا solution set نہیں ہے solution set اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے substitution کی تھی x کی y کے ساتھ اب original جو given variable ہے وہ ہمارے پاس x ہے ہمارا solution یا answer بھی x میں ہی آئے گا اس سے آگے کیا کرنا ہوگا ہمارے پاس y کس کے equal ہے x square کے تو y کی جگہ آپ x square put کر دیں x square is equal to 5 لیکن x square نہیں چاہیے ہمیں x چاہیے taking square root on both sides تو یہ plus minus square root of 5 یہ آپ کا answer آجائے گا actually یہ ایک answer نہیں ہے یہ دو ہے دو roots ہے plus اور minus کو الگ لگ کریں تو ادھر سے دیکھ لیں y is equal to کس کے ہے x square کے x square is equal to 1 by 2 taking square root one کا square root 1 آجائے گا two کا as it is تو یہ آپ کے پاس دو answer یہ ہیں دو یہ ہیں چار roots آپ کے پاس آگئے ہیں اس کو solution set میں لکھ دیں گے اب تھوڑا آپ recall کریں کہ جب lecture number two میں ہم نے discuss کیا تھا کہ جتنی کسی question کے degree ہے اتنے ہی اس کے roots آئیں گے تو آپ گوھر کریں کہ اسی degree four تھی that's why اس کے answer بھی four آنے چاہیے تھے تو یہ four ہی ہیں دو یہ ہیں دو roots تھی ہیں چار roots آپ کے پاس آگئے ہیں چار roots ہی آپ کے پاس آنے چاہیے تھے یہ ہم نے question number one discuss کیا ہے first type کا ایک question ہم اور کرتے ہیں x for two by three plus 54 is equal to 15 x one by three اس کا solution دیکھتے ہیں تھوڑا rearrange کر لیں two by three three کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں one by three کا سکوئر تو وہ two by three آجے گا اس term کو یہاں shift کر دیں اور plus 54 is equal to zero میں نے equation کو rearrange کیا اب substitution کرنی پڑے گی ہمیں x for one by three let x for one by three is equal to y اس کی squaring کریں تو یہ آپ کے پاس one by three square is equal to y square بن جائے گا یہ جو ہمارے پاس equation تھی اس کو call this as equation one equation one will become equation one دیکھئے one by three square کس کے equal آیا ہے y square کے یہاں y square آجے گا x for one by three کس کے equal ہے y کے plus 54 is equal to zero اب یہ quadratic نظر آ رہی ہے y میں اس کو آپ کسی بھی طریقے سے solve کر سکتے ہیں factorize کر لیں تو 54 کے factors 9 اور 6 بنیں گے پہلی دونوں times y common لیں یہاں سے 6 common لیں y minus 9 common آ جگہ تو students یہاں سے ہمارے پاس y کی دو values آ جائیں گی y minus 9 is equal to zero اور y minus 6 is equal to zero تو یہاں سے y آپ کے پاس 9 آ جائے گا اور یہاں سے y آپ کے پاس 6 آ جائے گا پھر وہی جیس دوبارہ سے repeat کرتے ہیں کہ ہمارے پاس variable x ہے solution ہمارے y میں آئے ہے تو دوبارہ سے ہم substitution اس میں کریں گے تو ہمارے پاس x کے answer آئیں گے اب y x اس کے equal ہمارے پاس جو ہم نے let کیا تھا x power 1 by 3 اس کو یہاں replace کر دیں x power 1 by 3 is equal to 9 لیکن ہمیں x کا answer چاہیے x power 1 by 3 ہے تو اس کا cube لے لیں گے taking cube cube root ہے اس لئے cube لیں گے x power 1 by 3 cube and 9 cube 3 سے 3 cancel ہو جگا x is equal to 9 cube ہو جگا 7 29 9 یہاں سے y کو replace کر x power 1 by 3 سے یہاں بھی cube لینا پڑے گا کیونکہ cube root آ رہے 1 by 3 اس کا cube 6 کا cube 3 سے 3 cancel ہو جگا x is equal to 6 cube وقت 2 1 6 6 cube کا 6 into 6 into 6 6 کو 3 times multiply کریں تو اس کا solution سے 8 ہمارے پاس بن جائے 7 29 21 6 еся 2 2 2 2 2 1 2